بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حقیقی زندگی میں رونما ہونے والے بعض واقعات ایسے لرزا خیز ہوتے ہیں کہ شاید دنیا کی ڈرونی ترین فلمیں بھی ان خوفناک واقعات جیسی ڈرونی نہیں ہو سکتی امریکہ میں دو سال قبل پیشانے والا ایک واقعہ ایک ایسی ہی مثال ہے جسے جرائم کی تاریخ کے بھیانک ترین واقعات میں بھی شمار کیا جا سکتا ہے یہ دسمبر دوہزار چودہ کی بات ہے کہ جب ریاست مشیگن سے تعلق رکھنے والے جوڑے جیسن اور کیلی نے شادی کی ان دونوں نے اپنی شادی کی پہلی رات ایک ایسا معاہدہ کیا کہ جس کا تصور شاید ہی کسی نئے نویلے جوڑے کے وہم و گمان میں بھی گزرا ہو انہوں نے وعدہ کیا کہ ان دونوں میں سے جو بھی بے وفائی کا مرتقب ہوا اس کے محبوب یا محبوبہ کو قتل کر دیا جائے گا دو سال تو خیریت سے گزرے مگر پھر کیلی کو کرس نامی ایک بزنس مین سے محبت ہو گئی چند ماہ بعد جیسن کو ان کے تعلقات کا علم ہو گیا اور ایک روز رات کا کھانا کھاتے ہوئے جیسن نے اس موضوع پر بات کی کیلی نے تسلیم کر لیا کہ وہ کرس کے ساتھ خفیہ تعلق استوار کی ہوئے ہیں اور پھر جیسن نے شادی کی رات کیا گیا معاہدہ اسے یاد دلایا کیلی کا جواب تھا ٹھیک ہے میں معاہدہ پر عمل کے لیے تیار ہوں اگلی دن کیلی نے کرس سے کہا کہ جیسن شہر سے باہر گیا ہوا ہے لہذا وہ اسے گھر پر ملنے آ جائے جب کرس آیا تو جیسن اس کا منتظر تھا اس نے سر میں گولی مار کر کرس کو قتل کر دیا لیکن یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی ابھی کچھ ایسا باقی تھا جو شاید اس قتل سے بھی بڑھ کر رونگرے کھڑے کر دینے والا ہے جیسن اور کیلی نے کرس کی لاش کے ٹکڑے کیے اور کچھ گوشت فریج میں رکھنے کے بعد باقی ازا کو پلاسٹک کے بیگز میں بند کر کے قریبی جنگل میں پھینک آئے لیکن ابھی کچھ اس سے بھی بڑھ کر بھیانک ہونے والا تھا چند دن بعد انہوں نے اپنے ہمسائیوں کو دعوت پر بلایا اور کرس کا گوشت بار بی کیوں کر کے انہیں کھلایا ایک سال بعد ان بدقسمت ہمسائیوں کو اس دعوت کے متعلق کچھ ایسا معلوم ہونے والا تھا جو زندگی بھر ڈراؤنا خواب بن کر ان کا تعاقب کرتا رہے گا ہوا کچھ یوں کہ کرس کے قتل کے چند ماہ بعد کیلی کو اس کی یاد ستانے لگی وہ اپنے محبوب کے قاتل یعنی اپنے شہر جیسن سے نفرت کرنے لگی یہ نفرت ایسی شدید ہوئی کہ ایک رات موقع پاکر اس نے جیسن کو قتل کر دیا اس نے پولیس کو بتایا کہ نشے کی زیادتی کے باعث اس کے شہر کی موت واقع ہو گئی تھی جب پوسٹ مارڈم کیا گیا تو معلوم ہوا کہ جیسن نشے کی زیادتی سے بہوش ضرور ہوا تھا لیکن اس کی موت دم گھٹنے سے ہوئی تھی اس انکشاف کے بعد پولیس نے کیلی کو حراست میں لے لیا اور اس سے تفتیش شروع کر دی بلاخر اس کے حمد جواب دے گئی اور اس نے سارا کچھ پولیس کے سامنے کھول کر رکھ دیا کیلی پر مقدمہ چلایا گیا اور اسے پیسٹھ سال قید کی سزا سنائی گئی وہ جیل میں قید کی سزا کاٹ رہی ہے لیکن اس کے ہمسائے جنہیں اس نے دعوت پر بلایا تھا اس دعوت کے ہولناک انکشافات سامنے آنے پر نیم پاگل ہو کر رہ گئے ہیں صرف وہی نہیں بلکہ کیلی کو جانے والا ہر شخص ایک عجیب قسم کی دہشت میں مبتلا ہے لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اس نے ایک دو نہیں بلکہ نو مردوں کو قتل کیا ہے نا جانے ویشت کی اس دعثان کے کتنے باب ابھی پوشیدہ ہیں یہ تھی آج کی کہانی اگلی کہانی کے ساتھ انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی اب تا خیال رکھیے گا اللہ حافظ موسیقی